موازید سامعین و ناظرین کو میرا محبت برسلام آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی سب سے نامور مذہبی شخصیت پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اپنے مذہبی بیانات اور مذہبی افکار کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں ہر سو مقبول ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب کا تعلق پاکستان کے آبادی کے لئے سے سب سے بہرے صوبے پنجاب کے شہر گجرہ والا سے ہے ان کا مقامی قصبہ سلطانپورا گکر ہے وہ جامعہ مسجد رحمانیہ رزوی میں بطور خطیب کام کر رہے ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب لاہور کے پرانے اور مشہور علمی چشتی خندان سے تعلق رکھنے والی مسعودہ بیگم چشتی اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خان بہادر مخدوم محمد افضل کے بیٹے ہیں وہ اپنی بیری بین سروائی بیگم جو بعد میں میسس سروری چشتی کے نام سے مقبول ہوئی سے ایک سال چھوٹے ہیں اپنے والدین کی علیدگی کے بعد پیر اجمل رضا قادری صاحب اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ لاہور کے کوچہ چابک سوارانین میں رہنے لگ گئے ان کی والدہ ایک ٹیچر تھی اور بعد میں مشنگز ہائی سکول رنگ محل لاہور کے ایڈمیسٹس بھی بنی میٹرے کے بعد پیر اجمل رضا قادری صاحب نے گورمنٹ کالٹ لاہور میں دخلہ لیا وہ فلصفہ میں ماسٹرز کے امتحان میں پہلے نمبر پر آئے اور اس کا میابی پہ انہیں مختلف میڈلز سے بھی نوازہ کیا انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لقرار بن گئے انہوں نے سیدہ اختر سلطانہ سے انیس سو انیانوے میں شادی کی جنہیں آپ نے شوہر کی کامیابیوں پر بہت فخر ہے اور وہ ہر عالت میں چٹان کی طرح ان کے ساتھ خری رہی وہ اندوستان کے آلیا گرینڈ مفتی مفتی اختر رضا خان قادری بریلوی کے مورید ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب نے ایک کتاب بھی مفتی اختر رضا خان قادری کی حیات مبارکہ پر تصنیف کی جس میں انہوں نے اپنے محدث بریلوی شیخ تیسے رضا خان کے طرز زنگی کی تصویر کو عام عوام تک پہنچایا اس کتاب کو رضا اکیڈیمی ممبئی نے تقسیم بھی کیا تھا وہ زیدہ تر اولیو اللہ پر لاغو موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں وہ مجدد امام احمد رضا خان قادری کی آیات پر عمل کرتے ہیں پیر اجمل رضا قادری تحریک اسلام و شائرے کے بانی بھی ہے یونیسٹی آف ایگری کرچہ فیصل آباد میں اپنی گفتگو میں پیر اجمل رضا قادری نے اپنے نکتے نظر سے آگاہ کیا کہ عام لوگوں کو اسلام کی سباق کے بارے میں ایک نکتہ نظر حاصل کرنے اور پاکستان کو ایک میاری اسلامی حکومتی امداد کے قیام کی توقع ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں خود ذمہ داری کی مشک کریں گے نائے وقت کا کہنا ہے کہ پیر اجمل رضا قادری نے حوالہ دیا کہ اسلام کا اخلاقی میار عمومن استقامت کا حکم دیتا ہے انہوں نے تصدیق کی کہ اسلام تحمل عظم اور استقامت کی تلقین کرتا ہے اس طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ عام پر پرنے والی ابتدائی اور مصیبتوں میں استقامت کا مظاہرہ کریں انہوں نے تصدیق کی کہ اللہ اپنے کارکون یعنی انسان کے ساتھ اور بہتری محافظے کے ساتھ اللہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے جو لوگ دعویداری پر عمل کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے روزنامہ دنیا نے بتایا کہ عرص رضوی کے محکے پر پیر عجمر رضا قادری صاحب نے مجدد عمام احمد رضا خان کو اسلام کی تعلیمات عام کرنے کا دعی کہا انہوں نے تجدید اسلام کے لئے عظیم مجدد عمام احمد رضا خان قادری کے مختلف انتظامات بھی مرتب کیے وہ عرص کے مختلف اجتماعات میں مہمان مقرر رہے ہیں سلانہ عرص کی ایک میٹنگ میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ مجودہ صوفی احکامات اور ان کے سرداروں کے ساتھ تہاں عمل کریں وہ اس سے ان کا فرض قرار دیا روز بروز جسارت کے مطابق پیر عجمر رضا قادری صاحب اس طریقے کی تلقین کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اعتماد کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہایا ضروری ہے موسیقی